موسیقی وادی چترال پاکستان کے شمال میں سب سے زیادہ خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے which is known for its beautiful landscapes and the mountain regions اور آج کی میری دیسٹینیشن ہے چترال گول نیشنل پارک موسیقی چترال گول نیشنل پارک اپنے رنگ بدلتے مناظر اپنی ڈھلوانوں اور خاص طور پر اپنے بہت ہی منفرد جانور مارخور کی وجہ سے مشہور ہے چترال گول نیشنل پارک کی چٹانوں پر چلنے والے مارخور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگلی بکرا ہے جو کہ صرف پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے موسیقی السلام علیکم I am Rafay Aslam and I welcome all of you to discovery ride with Rafay Aslam and I am here at the upper part of the chitral I have been to the lower chitral where I have tried to show you Kailash and I have seen you here but I have seen you in a beautiful culture I have tried to show you that as well اور ابھی چونکہ I am in the city اور یہ جو اپر چترال ہے یہ بہت خوبصورت ہے لہر چترال کی طرح یہاں پہ بہت سری جگہ ہے دیکھنے کے لیے لیکن پہلی جگہ جہاں ہم جا رہ ہوں گے that is actually Gold National Park because وہ جو جگہ ہے that is very special because وہاں پہ ہمارا national animal ہے مارخور وہ ملتا ہے so it's early in the morning and I thought we should go earlier so that we could catch the مارخور over there so let's go اور آج کی جو رائیڈ ہے اس کو start کرتے ہیں اور چیز سفر کم نے اپنا آواز کر دی ہے اور چیز سفر کم نے اپنا آواز کر دی ہے اور چیز سفر کم نے اپنا آواز کر دی ہے and we are going towards Gold National Park اور یہ جو روڈ ہے نا straight آپ کو Gold National Park لے کے جاتا ہے and you could see روڈ کی حالت تھوڑی سے خراب ہے کہیں سے ہی چھوٹا ہوا ہے کہیں سے ریچ پیچ میں تھوڑا سا صحیح پیش پی آجاتا ہے and I guess it's kind of a residential area which I am crossing right now کیونکہ مجھے پیچھے بچھے بھی نظرہ آیا ہے اس کو جاتے ہوئے اچھا خیر میں تھوڑا سا آپ کو راستے کے حوالے سے guide کرتی چلوں کہ if you have to come towards Goal National Park اب کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں اچھا if you are coming towards Chitraal from Lahore تو سب سے بہلے اللہ واری چندل جدیر اور Chitraal کو کنک کرتی ہے اس طرح سے اب Chitraal میں enter ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دو راستے ایک پوائنٹ پر ایک جو چھتا جاتے ہیں نیچے کو اور ایک آ جاتے ہیں اوپر کو جو نیچے کو جاتا ہے راستہ وہ تو خیراش خیلی کی طرف جاتا ہے جو راستہ جو اوپر آتا ہے اپر Chitraal ساید پہ تو وہاں گزرنے کے بعد پھر آئے گا مین سیٹی اور مین سیٹی کو کرنے کے بعد بلکہ مین سیٹی میں ہی وہاں پہ جو شروع کی شروع کی شروع کی سارا بازار وقت آگے آتا ہے چوک اور گولدرا چوک سے آپ نے لے 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 جو راستہ نگا وہاں واپ اپجوجہ جے سیدھا لے 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 اللہ جازہ باہوٹ راستہ کہ کس طرح سے آپ آ سکتے ہیں اور ابھی تھوڑا سب کو میں یہ جگہ کے حوالے سے بتاتی ہوں مزے کی بہت جگہ ہے اس کے جو views ہیں جو آپ کو یہاں سے سائٹ سے نظر آتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہے سامنے دیکھیں ملکہ روڈ بہت مزے کی چرنز یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن یہ کھڑا سا یہ خراب والا راستہ ہے تو آپ کو پوری کی پوری precautionی میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں یہ آپ نے پوری احتیاط کرنی میں کہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور گولناشنل پارک اسے چیز ہے جسے آپ چترال کا خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت کچھ ملے گا وہاں پہ ہمارا مارکو جو نشنل انیمل وہ بھی ہے پھر اس کے الافہ اگر اوڈر 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 وہ بھی ہے نشنل چیز ہی ہمارا وہاں پہ تو ساری چیزیں جو ہیں گولناشنل پارک پہ آپ کو ملیں گی definitely تو میں تو بہت زیادہ excited ہوں ہاں جانے کے لیے میں نے بہت زیادہ سن رکھا ہے اس کا اور میں نے بہت زیادہ سن رکھا ہے اور بہت زیادہ لوگ جاتے پہ نہیں ہیں it's not that much explored place so definitely آپ کو دیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی بکھائیں گے چترال میں اور بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے چترال میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ایڈگٹ پہاڑ اور پہاڑوں کی بیچ میں میدانی علاقے ویلی سن جاتے ہیں وہ naturally sports ground بن جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور آپ دیکھیں گے راستہ کتنا off-road سے ہو گیا اور کچھ اس다� salads پہ لوگوں کے گھر بہت زیادہ وہ جیسے ہیں نیرے جتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ چیزتج ہے تو آپ کو بہتا ہوں کیا کہ آپ کو بڑا 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 ہے اس نے ساکرام پر ہوگا اس کے لئے اور اس کیا کہ میں چاہتے ہیں کہ میں اچھی کیا ہے کیا اچھی اچھلی ہے کیا چلی ہے یہاں آپ کو اچھلی ہے کیا میں آپ کو یہاں ملتا ہے یہ کچھ ہے میں اچھلی ہے اور اس طرح کا راستہ ہے اس کی طرح ہے کہ ایک ساید پر کچھ بھی نہیں ہے ریکھ سے بہتا ہے but that's very beautiful so yeah we just keep moving keep moving اچھا اب اسے ابھی تک میرا بہت زیادہ لوگوں سے ہاں پہ وہ interaction نہیں ہوا ہے کہ پیچھے بس کچھ گھری نظر آئے ہیں اس کے بعد ای haven't seen کہ بہت زیادہ لوگوں شاید early in the morning صبح ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں I guess that's what I could say wait I guess we should stop in here توڑا سا کے جا کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے بہت خوبصورت جگہ نظر آئی تھی you could see in fact سامنے دیکھیں پہاڑ کتنے خوبصورت ہے اچھا I guess it's not david green right now because of the weather ابھی یہ جو season چل رہا ہے تو اس وجہ سے لیکن I guess that's the best season as well to visit کیونکہ بہت زیادہ تھڑنی ہوتے شترال بہت ہنڈا علاقہ ہے بہت ہنڈا کہ even جو normal days like جس میں گر میں بہت زیادہ ہوتی ہے باکی پاکستان کے ریاس میں شترال میں تب بھی تھرڈ ہوگی او او I guess we have reached wait wait a minute stop in here stop here stop here no not the bike okay so here is the board if you could see Welcome to Chitral Gol National Park and at the front and at the front you could see this board as well جہاں بہ یہ board لگاو ہے so that's welcome to Chitral Gol National Park thank you for welcoming us let's go inside okay یہاں سے Chitral Gol National Park شروع ہوتا ہے اور یہاں بہ بہ جو ہے سارا بائی کا راستہ ہے yes میں آپ کو پہنچ کے idea کر کے بتاؤں گے کہ اگر ہم ہائی کرتے ہوئے ہیں تو کتنا ڈائیم لگے گا ابھی تو میں بائیک پہ ہوں ساتھ ساتھ اندازہ کرتے ہوں کہ ہائک کے لئے کتنا ڈائیم لگے گا پھر آپ کو وہ بھی بتا دوں گی کہ if you guys want to do hiking اور اس طریقے سانا چاہتے ہیں تو how much it's gonna take you so Gol National Park جو ہے اور بہت خوبصورا جگہ ہے یہ very pretty I'm gonna take you اندر اور ابھی تھوڑا سا دیکھو اس کو پھر آگے کی جو ریڈا میں آپ کو دوڑا سواں ملتی ہو let's go and keep exploring Gol National Park it's a dangerous turn we have taken that and the road was super adventurous and if you are a thrill seeker looking for your next adrenaline rush this road is for you اوری جی مجھے بائیک رائٹ کرتے ہوئے کوئی پانرہ سا بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی اس وقت جو ویو ہے بہت خوبصورت that is unimaginable unexplainable beyond imagination اتنا خوبصورت ہے صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے ہیں مجھے اسے لگ رہے ہیں جیسے میں کوئی پتہ نہیں آسمان کی کس جگہ پہ آگئی ہوں یہاں بے آپ کو تین طرح کے پہاڑ مل رہے ہیں ایک تو یہ سارے گرین پہاڑ آپ کو نظر آ رہوں گے درخت آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں اس کیلئی میں اس وقت پہاڑ کے بیچ میں کئی سے گزر رہی ہوں یا پھر آپ کو مٹی سیٹ اپ ہے پچھلیے جو پہاڑ وہ نظر آئیں گے اور سامنے ہی let me stop in here پی وہ سامنے آپ کو even برف سے ڈھکے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں جب پہاڑ کے بہت زیر水 وہyہیہیہیہیہیہیہیہیہیہی میں ایک ہی نہیں ہے یہاں کوند بعد آپ کو اس کے لئے آنے opinنğaے پڑے گا اور آپ آ اینگے تو یہed کیا جاتاں کھے 100%in اور بہترین اورCómo جہے کے لئے تو مجھے بیک رین محال کرنے کا م детей واقعہ ہے یہاں پہاڑ میکنہ کھے بیکنے کے لئے اور� Vivi مجھے کھے اس طرحاڑ کے ثمائے کیونکہ بہت بمپی سا روڈ ہے یہ اور میں یہ جو آگے اور آگے چل کے میں سا ہمیں مارکور کریں ہمیں مارکور ملی جائیں اسی ہی امید پہ ہوں کہ مل جائیں گے لیکن ہمیں سا جو آگے چل کے اور ایک ایڈوینٹر سے راستے کے باہد ہے کہ مرکور has their died وقتی کیونکہ اس کو چاہتر د injust �ries 것 تے انکہ بہت بھی سادسی ب 來خت دی Ignat بڈی خوبصورت سی جگہ ہے بچے خوبصورت Vivint ٹھ بھی ، بھیکن کل گی چوکے میں آپ کو دیروپ دیکھاؤں گی کیونکہ ساگی دیکھوں گی муз ogni میں بہت رکھوں گی چھ کچھ تو ہن صرف رکھوں گی ہی لیکن ہے اسی خوبصورت جگہ ہے اس کوم ہم سزہ تونے کروں گی اور یہاں رکھنے کے بعد وہ یہ خوبصوری سرے رہے ہیں وہ سارا ٹریک بھی آپ کو ہمیں گھاؤں گے ساتھ 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 let's go and stay for a while in here I put off my helmet and gloves and ready to explore the beautiful place and I don't have the words to explain the beauty of this place یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ I didn't want to leave this place at all and if you want to feel relaxed look deep into the nature and then you will be able to understand everything better Greenery is in this place but one more thing is that there is a beautiful view point you will see me behind it you will see me a little bit where you are in the forest you will see the trees that is actually Trichmi Top and Trichmi Top the main thing is that Hindukash is the top most which you will see at this point and you will see the same place and this place is a special thing you will see you will see different views one of the way you will see green landscape one of the way you will see the clouds clearly and the other one you will see here this place is a special thing in fact Pakistan is a special thing I really want to go and ride the bike at a place where you are greenery so I am going to go at the bike and I will take you and go over there and you will see let's go let's go let's go let's go let's go you will see Summer Palace جاتے ہوئے مجھے ایک امارت نظر آئی جو لگ ایسے رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھ ایسی بیلڈنگ ہے اسی پیلس کا حصہ تو مزے کی جازی ہوئی کہ ایک لوکل مجھے وہاں مل گیا اور ان سے مجھے ڈیٹیلز پتہ جلی ہیں تھوڑی بہت اس جگہ کے حالے سے تو آئی تھوڑ تو ٹلیو گائز اس کو بیسکلی سمر پیلس کہتے ہیں اور اس کے اگزاکلی میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتی کتنا پرانا ہے کوئ ایک اپکی اپس ایک دیکھتے ہیں ایٹے اس سے بھی ڈیٹا ہوا رہا ہوگا آپ کو اور اگر آپ اس کی لکڑی دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ڈیٹا ہے کہ پرانے دور کا ایک جو اکس ہے آپ کو بیسکلی ہوا پہ نظر آرہا ہوگا سو ابھی چلتی ہوں آگے دیکھتی ہوں اگر یہاں سے کچھ مل جاتا ہے کچھ نظر آ جاتا ہے یا اندر جانے کا کوئی راستہ ملتا ہے لیتس Go and find out if we could see something موسیقی اچھا ابھی جب میں ایکسپلور کر رہی تھی ہے سارا ایریہ تو آئی کیم تو نو کہ بیسی کلی نا ان کے ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس پہنے میں جیسے ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس پہنے میں جیسے ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس پہنے میں جیسے ڈیفرنٹ سی ہے بڑا سا پیلس لیکن آپ کو جو میں پہلے جگہ دکھائی تھی وہ ایک الگ سی کمپارٹمنٹ تھا یہ ایک الگ سے جگہ ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سپر 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 پیٹی اور یہ مجھے لگ رہے ہیں ان کے گھر کی ان کے محل کی کوئی مین انٹرنس ہے کیونکہ سیڈیاں بھی بہت شہانہ انداز میں بنائے گی ہیں سامنے بڑا خوبصورت سا view ہے تو مجھے لگتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہوگا کہ سامنے بھی وہ جو آپ کو ایک برف سے ڈھکاوے پہاڑ اور ایک خوبصورت یہاں پہ جگہ ہو سو اندر سے جا کے دیکھتی ہوں اندر کچھ ہے کہ بند پڑی ہو جگہ ہیں اندر شلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس پیلس میں let's go موسیقی اچھا میں اس وقت اس پیلس کے جو کیاٹے کریں امنان صاحب ان کے ساتھ موجود ہوں اور انہوں نے کوئی بریٹسی آفر کیا اور ساتھ میں چائے ڈالتی ہوں ساتھ میں فیتھی بھی ہوں کہ کیسی بنی ہے اچھا عمران سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا چائے کیلئے بہت مہربانی اور آپ نے یہ پوری جگہ وزٹ بھی کرائی اس کے لئے بہت شکریہ اچھا آپ یہاں پہ اس جگہ پہ کب سے ہیں تغریباً پندہ سال سے پندہ سال سے یہی پہ ہیں تو فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں نہیں فیملی نیچے رہتے ہیں اچھا فیملی نیچے رہتے ہیں یہ بہت پرانا ہے یہ راجان کی دہور کا ہے اچھا exact figure نہیں پتا لیکن کافی پرانا ہے بہت چائے بہت اچھی بنائی ہے اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں بیسے جو ایسی پرانی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی رہتے نہیں ہوتا تو سننے میں بڑی چیزیں آتی ہیں تو آپ کا کبھی ایکسپیریئنس ہوا ہے کبھی نہیں دیکھا نہیں اچھا چلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا کبھی چیزیں آتی ہیں یہ بہت چیزیں آتی ہیں اچھا میں اچھا جانا ہوں اپر ٹاپ ہے گول ناشنل پارک ہے تو میں ہوں تلاش میں مارخور کی تو ابھی اس وقت میں کیا لگتا ہے ملیں گے کوئی مارخور وغیرہ ہوں گے اسر کے ٹائم آپ کو ملیں گے اچھا تو ابھی اچھا اسے آرہے ہیں آتے ہیں نیچے اترتے ہیں اس موسم میں بہت اوپر جاتے ہیں سردیوں میں وہ نیچے آتے ہیں دیسیمبر میں دیسیمبر میں اگر زیادہ آپ کو سپیسپیکلی مارخور دیکھیں تو ابھی میں اگر کوشش کروں تو مجھے کئی نظر آ جانگے کوئی مارخور وغیرہ اگر ادربندے کوشش کریں گے بچے چھوٹے چھوٹے مارخور آپ کو دکھائی دیں گے بڑے نہیں دکھائیں بڑے نہیں دکھائیں چھوٹے دکھائیں تو آپ نے دیفنیٹلی دیکھوں گے دیکھیں مارخور ڈیلی نظر آتے ہیں تقریباً اکتوبر کے بعد ڈیلی نظر آتے ہیں اکتوبر سے تقریباً آپ پر اوپر جاتے ہیں ہمیں دیکھنے ہیں یہیں آپ کے ایڑ گرد ہی سارے آس پاس نظر آ رہے ہیں بالکل اس سیزن میں ہوتے ہیں اچھا جی تو ابھی میں پھر اوپر جانا ہے اب دعا کیجئے کہ مجھے کوئی مارخور نظر آجا میں اتی دور سے خاص ہوتی ہیں اچھا جی چھلے ہمیں کوئی مارخور جو ہے وہ نظر آجائے تب تک پھر اپنی چائے ختم کرتی ہوں اور چائے ختم کرنے کے بعد میں آپ کو ختم کرنے کے بعد مارخور جو تک پھر اپنی ہو یہ میرے تدرسن Sansہ مرکور مجھے ہم لئے موڑی کاری دوری بھی ایک اور جی نیسے انتے ہیں یہ موڑی کی ممیت دوری بھائی ای ڈی توانی یہ جو پیچھے آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آرہی ہے یہ بھی اسی پیلس کا حصہ ہے تو مجھے چونکہ بھی اندر جانے کے ایکسس میں لیا ہے I thought I'm gonna take you guys inside as well ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر سے چل کے دیکھتے ہیں کہ how does it look like okay let me show you اچھا اندر سے اس کی اس طرح والی حالت ہے like this نیچے سے تو کافی بری حالت ہے لیکن مجھے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہاں پر ملی ہے that is actually اس کی چھت look at this how pretty it is بہت خوبصورت داس سے بنی ہوئی ہے اور ابھی اچھی بات یہاں کی ہے کہ باقی ساری چیزوں تو مس مار ہوگی لیکن اس کی چھت جو ہے ابھی اپنی اس لی حالت میں موجود ہے اور پتہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کے you could see it as well again پتہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ اس دور میں بنائی گی یہ کافی پرانی جو ہے پتہ چل رہا ہے اس کاشلی دیکھنے سے and another thing that I found is this یہ انگیتھی ٹائپ ہے آگ کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ان کا وہ room ہوگا اسپیسیفی کے لیے جسے ہمارے لاؤنج ہوتے ہیں تو یہ آگ کے لیے وہ بننے بھی اسپیسیفی جگہ اور یہاں پہ کوئی صوفے شوفے رکھتے ہوں گے جو کہ ابھی اس حالت میں ہو گیا ہے but that's a place inside بڑی کوئی I don't know what to say کوئی وہ ایک vibe میں ہی آرہی ہوتی جیسے کہ پورس راہ ٹائپ کی ویسی مجھے ایک vibe بھی آرہی اس جگہ سے لیکن چھت اس کی بہت خوبصورت ہے اور یہ ہی جو کہ بچی ہے واپ so let's go out بہر چلتے ہیں میں خال سے اس کے اندر یہ ہی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ اتنی سی جگہ ہے بہر چلتے ہیں اور ابھی میں بھی آپ کو بہر چل کے ملتی ہیں let's go موسیقی جو alright so I have shown you summer palace which was super historical اور مجھے بلکل بھی idea نہیں کہ وہ اس ترہ کی جگہ پہ موجود ہوگا اور اب ہوں گول نیشنل پارک اور آپ اس کے راستے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں بیچ میں ایک ایسا پیچ آیا تھا جو تھوڑا سا راستہ کافی خرابتا اور بہت چھوٹا سو جوز ویڈی شورٹ پارت تو وہاں بے تھوڑا سا بائک کو چلانا رفتل تھا لیکن اب پھر سے کھلا راستہ آگیا ہے اور بہت اچھا ساپ سوڑا راستہ ویو بہت خوبصورت ہے یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہے جسے میں پتہ نہیں کونسی ٹاپ پہ آگیا ہوں اچھلی میں ٹاپ پہ ہی بہن شملی ہوں مجھے یہاں سے اب پہاڑوں کے سف پیکس نظر آرہی ہیں جو ان کی ٹاپ سے نظر آرہی ہیں and we are going towards دول نیشنل پارک in research of basically مارکور اگر ہمیں مل جائے I am just hoping کہ ہمیں مل جائے میں ایکشلی بہت دار ایکسائیڈ ہوں مارکور کے لیے مجھا ایڈیا نہیں ہے کیا حساب کتاب ہوتا ہے لیکن چونکہ میں بہت دار اس کے لیے ہوئی ہوئی تھی کہ I have to see مارکور اس لئے میں نے ان کی research اور بھی کی تھی let me tell you a little bit about the مارکور جو ان کے basically male ہوتے ہیں ان کا جو weight that is almost 100 kg اور جو ان کے female ہوتے ہیں ان کا weight اس کے نسبت کم ہوتا ہے اور وہ بڑی خوبصورت سی بھی ہوتے ہیں ان کے بالک ہاتھیں سینگ بھی ہوتے ہیں خیر سینگ تو دونوں کے ہوتے ہیں لیکن جو فیمیل اس کے سینگ زیادہ پیارہ ہوتے ہیں it's a turn اتنا کوئی دینجرس ترن تھا اچھا تو جو فیمیل ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا weight ہوتا تو ان کے لیے آسان ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چڑھ کے باقاعدہ اپنے لیے پتے وغیرہ توڑنا اور بہت سائی چیز بڑی آسان ہوتے ہیں اپنی خوراک وہ لے لیتا ہے اور میں نے ان کے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے میں کوشش کہہ رہی ہوں وہ مجھے مل جائیں تاکہ میں آپ کو دکھاؤں اور ان کے جتنی بھی ڈیٹلز ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاؤں مجھے لگتا ہے میں تقریباً پہنچ گئی ہوں بس تھوڑا سو راستہ رہ گئے تو میں نے کہا ہاں کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کیونکہ بہت خوبصورت یہ راستہ ہے ہم تکریباً پہنچنے والے ہیں ایسے لگ رہے ہیں وہ ہم بالکل نہیں ہوتے ساتھ 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 دکھاتی ہوں ساری نیچے ہوتے ہیں so i am just having that feeling right now and super 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 amazing bike is the best option for you guys to come in here جتنا adventure آپ کو یہاں پہ bike پہ آکے ہوگا گاڑی میں نہیں ہوگا so it's a 100% recommendation کہ اگر تو آپ نے اس پاتھوے کو 100% enjoy کرنا ہے تو لازمی بائک کیا گئے گا اگر تو آپ نے اس پاتھوے کو enjoy کرنا ہے تو لازمی بائک کیا گئے گا i have reached to goal national park آپ میرے پیچھے signboards ہی دیکھ سکتے ہیں جو جانور یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی details لکھوئی ہیں جو پرندے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی details لکھوئی ہیں یہاں پہ wildlife والوں کا department بھی ہے so ان سے بھی کچھ information وغیرہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں مارکور مل رہا اللہ کرے مل جائے اگر تو مل گیا تو بہت اچھا ہو جائے موسیقی بائک میں نے اپنی پارک اور میں پہنچ گیا گولد نیشنل پارک اور ایک بیوریفل پلیس میں نے جتنا اس کا سنا تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن definitely خوبصورت جگہ پہ پہنچنے کے لیے adventure چیزوں سے ہو کہیں آپ کو جانا پڑتا ہے it's actually a picnic sport بہت سے بھی families بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور recreational کے لیے لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں one thing that I want to mention is that اگر آپ اوپر آ رہے ہیں تو اپنے کھانے پیلی کے لیے کچھ لازمی ساتھ میں لیتے آئیے گا کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی چیز available نہیں ہے and I was actually thinking کہ مجھے یہاں پہ directly مارخور مل جائیں گے مطلب مجھے کہیں قریب سے نظر آ جائیں گے لیکن I came to know کہ نہیں ایسے مارخور نظر نہیں آتے ہیں we have to use ٹیلیسکوپ توربین تب کہیں جا کے مجھے دور کہیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہ مارخور نظر آئیں گے لیکن یہاں کے اچھی چیز یہ ہے وہ دیفنیٹی ہم ابھی دیکھتے ہیں مارخور کو یہاں کے اچھی چیز یہ ہے کہ جتے بھی مارخور ہیں یا جتے بھی باقی وائد لائف پہنیویل ہے اس میں پروپرلی چیکن بیلنس رکھا جاتا ہے ریکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کا illegalی شکار تو نہیں کر رہا اگر کوئی بیمار ہو گئے تو اس کا خیال کس طرح سے کرنا ہے اس کو صحیح کس طرح سے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو پروپرلی دیکھا جاتا ہے تو بھی جلتے آگے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مارخور مل جائے لیتھ گو مل جائے لیکن اور جی آج جی آج جی آج جی آج جی آج جس کا بیٹھ کے آپ سامنے وہ جو عیریا ہے وہاں پہ سپیسیفکلی مارخور نظر آتے ہیں اور یہاں پہ تین عرد لوگ میرے سمیت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مارخور کی دلاش پہلے بیٹھے ہیں So لیکس سی اس کو پہلے ملتے ہیں یہ یہ فضل الرحمن صاحب ہیں مارکو ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نظر آیا آپ کو بھی تک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بسیقلی وائد لائف پوچر ہے اور یہی پہ موجود ہوتے ہیں یہ دانش صاحب ہی کھڑے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹیلیسکوپ ہے جو یہی پہ یہ اس کا سپیسیفک پارٹ ہے جو بسیقلی ہلتا جلتا ہے zoom in zoom out کیلئے یہی پہدی ہے یہ بھی جو کیا is for the focus تو میں بھی بھی ہمارکو اونڈنظر آجا لیکن نہیں کرتے ہیں کس کو پہلا نظر آجا لیکن کس کو پہلا نظر آجا کیا ہوتا ہے ہمارکو اونڈ نظر آجا دراختی دراخت میں ہر جگہ پہ ایفو مرح انتہا ہے پہاڑوں کی پہاڑی پہاڑوں کی دراختس کہ وہ برصول پہارے میں محافظ ہیں مل مارکور ہاتے ہیں وہ اوپر تاب کے خاصل ہوتے ہیں مل مارکور ہوتے ہیں بردو زیجہ مل مارکور ہوتا ہے ہوتے ہیں کہ مل مارکور ہوتے ہیں مل مارکور ہوتے ہیں چاہیے رد Aid، نومبر میں مغرات کریں مل مغرات کریں سے میرے دیشہ جاتے ہیں جنرے اللہ ایک ہے چلا لے تو مجھے تو ایسی امریمن چند جویں گے تلیسکوپ کو رہے دیو بھرف سے اٹھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور درہ پہاڑ وہ نظر آ گیا نظر آیا آپ تو آپ دیکھیں یہ اس سے دیکھیں یہ نیچے وہ وہ نہیں ہے وہ درہ کس جگہ پہاں وہ نیچے جس سائٹ پہا جائیں وہ جو درہ تھی اکیلا ایک وہ جو درہ اکیلا کدر کس والی جگہ پہاں ہاں بس اس کے ایک دیکھیں ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہے نہیں دریا اک نظر آ رہے اور درخت ہاں نظر آ گیا آپ کو نظر آئے کچھ چلیں پھر ایوڈ آس دانش آپ کو دیکھنا پڑے گا دھونڈے ہیں کہ کوئی آپ کو نظر آ جاتے ہیں مار کھول تو فائنڈے آو لے ٹھ سی ایم گنگ بہر مچ ایک سائید کیونکہ اتنی دور سے بسیکلی انہی مار کھول کیا ہاں جی دانش تیز لکنگ میں یہاں سے کوشش کرتی ہوں تک تک آئی آگے دانش کو بھی مار کھول نظر آ گیا اور سکرین پر آپ کو دیکھیں سکتے ہیں پروپرلی اور ابھی کوشش کرتے ہیں کہ کئی اور بھی ہمیں مار کھول نظر آ جائیں کیونکہ ہم نے نیچے والے ایڈیا میں دیکھیں تو اوپر ابھی برحولی جگہ پہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اوپر بھی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اوپر بھی ہمیں تو بھی مار کھول نظر آ جائے سکتے ہیں اچھا جی گول نشنل پارک بتا ہے میں یہ ملاکات بڑی پیاری سی سویٹھو فاملی سویے جن کی کیوڈ جی بچھی بھی ہے کیا نام ہے اس کا سبس پہلے تو منال آچھا تو تمہارے دیکھئے انہوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلامالیکم سبس پہلے تو الیکم اسلام میک میں ہیں سب سے پہلے تو آپ کانیلے باری باری دون رکھا میرا نام اونیب ہم لاثمونصہ دور پر ٹرک میں ہم سوٹ ٹرک میں سے لhave در محلق رہا دیں۔ اور میں جو خاص بیلے سے ملے اوٹس پر کرنے ہیں۔ میرا نام رمشا ہے، ابھی ہم کارلن میں ہی رہارے ہیں، ایم ہم ہی رہے ہیں۔ اور ابھی بس فل نورڈن پاکستان وزید کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ لندن سے کسی کو ملنے آئے ہیں، فیملی کو یہ نورڈھ ہمارا یا پاکستان وزید کرنے ہیں؟ نہیں فیملی ساری ہماری اوڈر ہی ہے لندن میں ہی ہیں، ہم بس گھومنے آئے ہیں نورڈن پاکستان اور میں نے ایک چیز ریلائز کی ہے کہ چترال لوگ اتنے زیادہ نہیں آرہے ہیں اچھا 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 رسطہ خطرناک ہے اچھا اچھا لیکن مزے کا ہے بہت مزے دار ہے اچھا اگر آپ بائک پہنگے آپ لوگ زیادہ مزے آئے گا زیادہ مزے آئے گا اچھا اچھا مجھے چونکہ آپ لوگ یہاں پہثیان وزید کرنے کے لیے تو وہاں جو بتائیے گا کہ یہ واستر بھی ایک مل� اور ایم جس super happy and super proud of this کہ ایم اپارٹ اس بیوریفل کانٹری جسکے اتنے خوبصورت لانسکیپ ہیں اتنے خوبصورت جگہ ہیں نہ صرف لانسکیپ میں اوورال پاکستان کی بات کروں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں everything is super beautiful یہ تو میں نے کرائی آپ کی علاقات خوبصورتی فاملی سے let's go آگے and find out something else آج میری آنکھوں نے وہ نظارے دیکھے ہیں جو شاید میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں پرسکون فضاء اور سیدھی سادھی زندگی ہر طرف پھیلی بھینی بھینی خوشبو نہ ہی ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے کی دن بس سکون ہی سکون I really don't want to go لیکن جانا تو ہوگا نا because آپ کو شہر بھی تو دکھانا ہے سو چلیے چلتے ہیں چترال سٹی میں اور آپ کو ملتی ہوں شہر میں Welcome back after the break اور میں آگئی ہوں چترال سٹی میں اور مزے کے بات دا ہوں چترال سٹی is so pretty and peaceful بہت بھی پرسکون سے جگہ ہے اس لگری را میں کسی شہر میں ہوں مطلب یہ totally developed بھی ہے آپ کو یہاں پہ ہر چیز موی اثر ہے banks کے حوالے سے بات کریں بروسٹری یا کوئی بھی چیز ساری ضرورت کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن مزے کے چیز یہ کہ یہاں پہ پولیوشن نہیں ہے noise pollution نہیں ہے air pollution نہیں ہے گاڑیاں بہت ادا نہیں ہے بہت خوبصورت سی جگہ ہے اور بہت پوزیف سی بھائی بھائی ہے یہاں پہ مجھے یہاں پہ تو اگر کسی نے یہاں پہ رہنا ہونا دور تو وہ رہ سکتا ہے کہ شہر والی ساری چیز یہ ہے لیکن آپ کو بہت سکون سا انوارمنٹ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ملتا ہے اور آپ کو پوپر شاپ سانی ہوئی ہے ساری کے ساری ملکہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل رہی ہوگی یہاں پہ آپ کو مل رہی ہوگی اور there are lot of things around so it's a proper city but with a positive vibe and with a beautiful vibe ابھی تک مجھے تو شہر بہت زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کاف سے جگیں ہیں to explore let's just keep moving اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتے ہیں مجھے آگے لوگوں کا بہت رش نظر آرہ ہے I don't know what is it اچھا یہ باؤنری سی بنی ہوئی ہے I feel like کہ یہاں پہ I guess فولو کا match نہیں بہت زیادہ رشپی ہے لوگوں کا اور مجھے لوگ actually لوگ گوڑوں پہ بھاگے تو نظر آرہے ہیں تو that's what I'm feeling right now لوگ باہر سے چڑکے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں یہ فولو کا match ہو رہے ہیں اور چھترال فیمیس بھی ہے فولو کے match کی وجہ سے اگر تو فولو کا match ہو رہے ہیں چل کے دیکھیں ہمیں if we found it if there is the polo match let's just go and see اب خوب سے پہلے کو مجھے دھوننا پڑے گا کوئی اس کا دروازہ وغیرہ مجھے کوئی اس کا gate دھوننا پڑے گا کہاں سے مجھے لگتا ہے ہمیں اتنا چاہیے اور چل کے دیکھنے چاہیے let's go آپ میرے بیشے سکھ دیکھ رہے ہیں کھلاڑی اپنے گھوڑوں پر پہ پہ پہلے پہ پہلے کچھ لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلا جو match ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور نیا match وہ start ہونے والا ہے کیونکہ lot of people in here ہے اس ویل بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے مجھے بڑا مزے کا بجھ رہا ہے I guess ان کا چھترالی just like بجھ رہا ہے میں بہت زدہ enjoy کریوں دیکھ کے and I'm just waiting جو اگلا match وہ آئے گئے سٹار ہونے والے ہیں تو مجھے بھی سکون سے بیٹھنا چاہیے اور سکون سے پھر یہ ماش دکھنا چاہیے اور دیکھنے پہنچے تھے لات کو موسیقی 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 اور اس کے تاس اکترین کیلئے وہ بھی آپ کو سنایا مجھے تو بہت مزا آیا ہے I'm just hoping that you guys have enjoyed it as well I'm gonna cross وہ مجھے کچھ کہہ رہتا ہے اچھا so مجھے تو بہت مزا آیا I'm just hoping that you guys have enjoyed it as well اور ابھی I guess میں چیو بریج پہ ہوں and I have to cross take the right let's just take the right and then go left ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ thank you یہاں کے پولیس والے بہت ہیلپفل ہیں انہوں نے گاڑی پہ پہ کے مجھے بائک کا راستہ بنا کے دیئے and I have entered into bazaar مجھے مزے کے بازار رہے ہیں اچھی چیز یہ ہے کہ ادھر شور شرابنی ہے جو بازاروں پہ وہ رش اور وہ چیز ہوتی ہے ایک تو مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے because I'm hungry since in the morning تو ابھی کوئی جگہ دیکھتے جاں میں میں کھانا چاں نہ کھاؤں اور I'll try کہ میں آپ کو ان کا جو بازار ہے وہ بھی پھراؤں دکھاؤں کچھ مزے کی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ definitely ڈرائی پھوٹ سکرہ ہوتے ہوں گے تو I'll try that's what I'm thinking مجھے اسے لگتا ہے کیونکہ سارے in ordinary areas میں ہوتے ہیں موسیقی میں اس وقت چترال کے ایک ڈرائی پھوٹ کی shop میں موجود ہوں اجو میں سے مجھے بھوک تو بہت زیادہ لگی تھی لیکن یہ shop میری نظر پڑی اس پہ تو میں نے کہا نئی بھائی پہلے میں یہاں پہ ہوں گی اور اس کے بعد آکے جاؤں گے پہ یہاں پہ اتنی ورائیٹی ہے ڈرائی پھوٹ کی I can't tell you تمہیں ساتھ انکل جی موجود ہے انہی سے دریکل پوچھیں اسلام علیکم علیکم کیسے آپ خریت سے آپ کی دعا ماشاءاللہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیونکہ جب میں گزر رہی تھی مجھے ڈیفرنٹ ڈرائی پھوٹ اس نظر آرہت ہے جو نارمل ہی نہیں نظر آتے ہیں تم یہاں پہ بھی مجھے کچھ یہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کا مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس کے اندر بھی ہے یہ یہ جو ہے اس کا نام چپا نمک نام بولتا ہے یہ کابل افغانستان سے آتا ہے مزار شریف سے چپا نمک چپا نمک چپا نمک ٹھیک ہے افغانستان سے آتا ہے مزار شریف سے اوکے 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 اچھا تو یہ کیا چیز ہے یہ بھی بہت دیفنسی ہے یہ بھی چکلیٹ ہے کیا ہے یہ چکلیٹ چوکلیٹ ہے چوکلیٹ چوکلیٹ ایسے بہنی جسی منی برین نہیں ہوتا چوٹ چوٹے دماغ ہوتے وہ چیز بہنی ہوئی ہے مجھے بتائیں پہلے تو چترال کی کوئی ایسی چیز یا یہاں کے ڈرائی فروٹ جو صرف یہاں ملتا ہو اور کئی نہیں ملتا ہو یہ چترال کے مشہور چیز ادھر کی انہردانہ ہوتا ہے وہ کٹا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں خوٹے میں یا پشاور میں وہ میٹھا ہوتا ہے وہ کابل سے آتا ہے ادھر وہ چیز ہے وہ کٹا ہے ساپ ہے اچھا اس کا دوسرا خوشبیدار زیرا ہے کہ وہ ایک پاؤ لے لے گی تو ایک سال تک آپ کا گرمی یعنی استعمال کریں گی تو ختم نہیں ہوگا اس کا اتنا خوشبوئے بے اندازہ اچھا زیرا ہی کا بتا رہے ہیں کہ اس کی اتنا خوشبوئے کہ اگر ایک پکٹ استعمال کریں گے تو پورا سال ختم نہیں ہوگا پھر تو ایجا ڈیفنیٹلی بائٹ یہ اکتوبر کی مہینی میں ادھر چلگوزی کا سیزن بھی آتا ہے اور اکھروڑ کا بھی سیزن آتا ہے اچھا ملبری کا سیزن بھی آتا ہے اور یہ جو ڈرائی پروٹیں باہر سی بھی ہم منگواتا ہے گلگیتی منگاتا ہے کابل سے منگاتا ہے اچھا ہر طرح کا یہاں پہ ڈرائی پروٹ ہے مجھے یہاں پہ ایک اور چیز نظر آری تھی انفاق میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ تم مجھے ملے یہی چکلیٹ ہے اس کے مجھے چکلیٹ ہاں اندھر چکلیٹ اندھر چکلیٹ اندھر چکلیٹ ہے کوئی چھوٹا پتھر ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے see this you could even say it closely یہ سارے ایسے لگ رہے ہیں پتھر ہے لیکن یہ چکلیٹ ہے یہ چکلیٹ ہے یہ چکلیٹ ہے اندھر چکلیٹ ہے اچھا انگل جی مجھے بتایا یہاں پہ ایسا فروٹ جو سب سے زیادہ جیسے جیسے سنائے کے چلگوزہ کچھ ایریا میں بہت مہنگا ہوتا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ مہنگا فروٹ کونسا ہے سب سے فروٹ جو اینا چلگوزہ ہوتا ہے سب سے فروٹ جو اینا چلگوزہ ہوتا ہے پہلا سستہ تھا 3-4 سال پہلا ابھی جو اینا اچھا اتنا میگا اینا اینا تربارا بڑی مسلوط کا کرتا ہے اینا تقریبا پانچ سو سے لے کر چھے سو تر اچھے سو تک اچھا 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 میں کچھ چیزیں خرید ہوں اس کے بعد آپ کو ملتی ہوں ہمارے پاس جب آئے گے تو ہم غریب ہیں بگر میں معنوات زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کے زیادہ قدر کرتا ہے آپ کے لئے احترام کرتا ہے ابھی موجود احلات میں جو بھی آپ کھانے پینے تو وہ آپ کو ایسا ایک روپے بھی نہیں لے سکتا وہ پھلی آپ کو مل جائے گی آپ کا بہت شکریہ یہ ہیں بیسی کیلئے چترہال کے لوگ اچھا یہ مجھے پاکستان کی سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں اتنا لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اتنا پیار کرنے والے ہوتے ہیں کہ میں سمیٹھے سمیٹھے تھک جاتی ہوں بہت شکریہ آپ کا میں دیفنیٹی ٹیسٹ بھی کروں گی آپ لوگ کے بتاؤں گی اور میں کچھ خرید کے بھی لے کے جاؤں گی یہ خرید ہے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے کھانے 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 ملتے ہیں یہاں کے خاص کباب جو کہ میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی بہت مزک ہے مجھے لگتا ہے زیادہ شاید مجھے مزک اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ مجھے بھوگ بہت لگی ہوئی ہے اور یہ بھی میں نے کچھ اٹر کیا تھا بہت گرم ہے سیکھیں بہت گرم ہے اس کی یہاں سے ٹھنڈی ہے بہت گرم ہے بھائی مجھے اتنی بھوگ لگی تھی میں نے سارا کچھ ہی مانگا لیا لے جس تیسٹ اس بہت مزک ہے اس ویری یم اور ابھی میں ترسلی سے کھانا کھاؤں گی اور اور توڑا ساپ کو ایسے بتا کیوں about the day which i have spent today in Chitral it was so 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 amazing میں گولناشنل پارک گئی اس کا جو راستہ تھا وہ سب سے مزک چیز تھی وہ سپر ایڈونڈی سپر فن لازنی آئیے گولناشنل پارک اور اس کے راستے کھو بہت ایسے بہت مزکتہ راستے میں آپ سے اجازت چاہوں گے انشاءاللہ آپ سے ملکات ہو رہی ہوگی میری اگلے اپیسوڈ میں اور تب تک کلیب مجھا دیجئے اجازت take care of yourself keep watching discover pakistan and keep watching discovery ride with rafia asalam اللہ حافظ